اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہونے میں بھی اللہ کے خضل سے خیریت سے ہوں اچھا ہر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہم نے ٹاپک سارے کور کر لی ہیں پچھلے چپٹر تھری کے اور اس کی میں نے ایک پلیلیسٹ بنائی بھی ہے اس پورے کورس کی طور پلیلیسٹ آپ نے چیک آؤٹ نہیں کی اس میں میں نے سارے کونسیپس انہوں جائے ہیں تو آئی بٹن میں بھی آ رہا ہوگا اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ہوگا جا کے پہلے وہ چیک آؤٹ کریں پھر ایکسرسائز کی طرف آئیں پھر جب میں ایکسرسائز سورٹ کروں گا تو آپ کنچھا ہلا آسانی سے سمجھ جائے گے کہ میں کیا کر رہا ہوں اچھا سب سے پہلے کوسچن ہے ایکسرسائز کا ہمارا سلیکت دے بیسٹ آنسل فور دے فولوم گی ایم سی کیوز تو ملٹیپل چوائز کوسچن ہے پہلے ویچ و دے فولوینگ ایز اگنور ڈیورنگ پروگرام ایگزیکیوشن ان میں سے کون سا پروگرام ایگزیکیوشن کے ٹائم پہ اگنور کر دیا جاتا ہے ریزر ورڈز کانسٹین کانسٹین کولیفائر یا کمنٹ تو ظاہری سی بات ہے بھئی کمنٹ وہ چیز ہوتی ہے جو اگنور کر دی جاتے اور وہ ہم اپنے سمجھنے کے لئے لکھتے ہیں اچھا پھر یہ کہتا ہے what is the range of unsigned short int تو بھئی یہ unsigned short int کی جو range ہے وہ ہے 0265535 یہ اگر آپ کو نہیں پتا تو اوپر ایک data types کا جو topic ہے اس کے نیچے table بنا ہویا ادھر سب کی ranges لکھی ہوئے کہ یہ یہاں سے یہاں تک اس کی range ہے اس کے بعد آتا ہے ان سی پلس پلس the expression sum is equal to sum plus and can also be written as اب جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں assignment بھی ہو رہی ہے اور arithmetic بھی ہو رہا ہے تو ان دونوں کو merge کرنے کے لیے میں assignment arithmetic operator لگانا پڑے گا جو کہ ہے option number a کے اندر ٹھیک ہے پھر average of the following is equal to operator ان میں سے کونسا is equal to operator ہے اب آپ لوگ مجھے بتائیں یہ ہے یا یہ ہے جن لوگوں نے یہ کہا ہے تو وہ تو غلط ہے کیونکہ یہ assignment operator is equal to operator نہیں ہے is equal to operator language کے اندر یہ ہے یہ assignment operator ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آچھا ہے which of the following is an arithmetic operator ان میں سے کونسا ہے arithmetic operator ہے اچھا ابھی یہ تو ہے آپ کے پاس logical operator یہ آپ کے پاس relational operator ہے اور یہ ہے آپ کے پاس increment operator تو یہ جو موڈیلس کا ہے جو ریب اندر فائنڈ کرتے ہیں یہ arithmetic operator ہے پھر آتے which of the following operator is used to form compound statement ان میں سے کونسا operator ہوتے ہیں جو compound statement condition کے لیے use ہوتا ہے اب compound condition کیا ہوتی ہے کہ ایک طرف کی condition یعنی دو conditions دو condition کی base پہ آپ decision لے رہے ہو compound کا مطلب ایک سے زیادہ یعنی دو condition تو دو conditions کو کون کیٹر کرتے ہیں logical جو and or or not ہوتا ہے کیار if یہ and یہ تو جو بیچ میں and آگے اس نے دونوں conditions کو آپس میں جوڑ دیا اور اس کی base پہ وہ ایک decision لیتے ہیں پھر ہے the number of bytes reserved for a variable data type float is اچھا اب یہ وہ bytes ہے جو کہ memory میں جب میں نے آپ کو variable پڑھایا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی ہم variable initialize یا declare کرتے ہیں تو memory اس کے لیے ایک جگہ لے لیتی ہے ram کے اندر اب float کے لیے کتری جگہ ہے کتنے byte کی جگہ لیتی ہے تو بھائی float کے لیے لیتی ہے 8 byte کی جگہ اور انٹیجر کے لیے 4 byte کی جگہ لیتی ہے کریکٹر کے لیے ایک byte کی اس طرح ہر data type کے لیے الگ الگ byte کی جگہ لیتی ہے memory میں how cursor is moved to next tabular position for printing data ایک tab کا جب ہم نے space چھوڑنا ہوتے تو ہم کیا لگاتے ہیں backslash t اور وہ کیا ہوتا ہے escape sequence تو ہم ٹک کر دیں گے by using escape sequence اب بڑھتے ہیں ہمارے short questions کی طرف تو short question یہ میں نے آپ کے لیے ایک پی ڈی ایف بنائی ہوئی ہے میں اپلوڈ بھی کر اس کا لنک بھی آ رہا ہوگا ٹھیک ہے ڈسکریپشن میں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہے تو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ اس میں سارے questions کے میں نے اب کے لیے جو آپ لکھے رہے ہیں پہلا آتے ہیں define reserve words and give three example پہلا question یہ آتا ہے تو میں نے لکھا ہے reserve words are the words which are built-in in a compiler to perform a specific task reserve words ایسے words ہوتے ہیں جو compiler کے اندر built-in آتے ہیں کسی specific task کو کرنے کے لیے یعنی compiler کو بھی جس طرح بھی see out ہم کہتے ہیں compiler کو output کرانے کے لیے تو see out compiler کے اندر کا word ہے یہ ہم نے خود سے کوئی نہیں بدھا ہے جب بھی ہم کوئی چیزہ output کرائیں گے تو see out لگائیں گے اور وہ reserve word ہے see out are words which are built-in in compiler to perform a specific task these words can be cannot be used as name of variable ٹھیک ہے اور in word کو ہم variable کے نام کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے for example in میں سے ایک ہے for ٹھیک ہے پھر دوسرا ہے int اور تیسرا ہے care اس طرح اور بھی بہت زیادہ ہیں لیکن انہوں نے تین اگزیمپل مانگی تھی تو تین اگزیمپل میں نے آپ لوگ کے لیے لکھ دی اس کے بعد ہے what is the purpose of using header file in a program what is the purpose of using header file in a program کے program میں ہم header file کیوں لگاتے ہیں تو یہ میں نے پڑھایا ہے header file in a program is included in the very top line using preprocessor directive and its purpose is to use function that is present in that header file اچھے جب میں نے آپ کو header file بڑھایا تھا تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی اور آپ کو اس سمجھ بھی آرام سے آگئی ہوگی کہ preprocessor header file کو ہم سب سے اوپر لکھتے ہیں very top line پہ preprocessor directive کی مدد سے لکھتے ہیں preprocessor directive کیا ہوتا ہے یہ بھی بتایا تھا میں نے آپ کو اور header file کیا ہوتی ہے اور ہم اس کو اس وجہ سے include یا سب سے اوپر لکھتے ہیں اس کی جو بھی functionality ہوتی header file کے اندر وہ اپنے نیچے پروگرام میں use کرنی ہوتی ہے اس وجہ سے for example hash include is stream اب یہ is stream ہے یہ header file ہے اور hash include کی مدد سے ہم نے اس کو include کرا دیا ہے اور cout جو ہے وہ is stream کے اندر کی ایک functionality ہے جو ہم نے use کرنی تھی اس وجہ سے ہم نے is stream کو include کرا ہے نیچے میں نے لکھو دیا cout is the functionality that is present in header is stream and we have to include it before using it اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کو کچھ variable کے نام دیئے میں آپ نے بتانے ہیں key valid names ہیں نہیں invalid names ہیں اچھا یہ جب میں نے آپ کو variable پڑھایا تھے تو اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ کچھ rules ہوتے ہیں ان کے نام کو بتانے کے لئے انہی rules کا دیان رکھتے ہوئے ہم بتائیں گے key valid invalid اچھا سب سے پہلے آ جاتے a123 تو یہ بالکل valid ہے کوئی اس نے rule کی خلاف ورزی نہیں کی پھر آجاتے enter score a b c t یہ بھی بالکل valid ہے پھر آجاتے 5 h ml یہ invalid ہے invalid کیوں ہے نیچے میں نے reason بھی بتا دیا ہے variable must start with alphabet اور enter score variable کے start میں digits نہیں آ سکتے وہ یا تو under score سے شروع ہونا چاہیے جیسے یہ تھا یا تو وہ alphabet سے شروع ہونا چاہیے ٹھیک ہے یا تو وہ under score سے شروع ہونا چاہیے یا alphabet سے تب وہ valid ہوگا اگر شروع میں digit آگیا تو invalid ہے T O T dot A L اچھا یہ بھی invalid ہے اب اس کی reason کہ یہ کیا invalid ہے dot is not allowed in the name of variable dot ہم نہیں لگا سکتے variable کے نام کے اندر اس پہ جسے یہ invalid ہے F 3 SS1 ٹھیک ہے یہ valid ہے کچھ لوگوں کا question آگیا کہ اس میں بھی تو digit ہیں لیکن digit ہے لیکن پہلا تو letter جو ہے وہ تو alphabet ہے اس کا پہلا word تو F ہے تو وہ تو alphabet ہے digit بیچ میں آ سکتے ہیں لیکن starting word یا تو alphabet ویٹ ہونے چاہیے یا underscore پھر آتا ہے C$AVG یہ بھی invalid name ہے یہ کیوں invalid ہے کیونکہ dollar sign is not allowed in name of variable کوئی بھی ڈالر at hash کوئی بھی special symbol جیسے at the rate وہ نہیں allow variable کے نیمز کے اندر صرف underscore allow ان سب میں سے underscore پھر ہے net underscore ویٹ اچھا یہ بھی valid ہے اس میں بھی کوئی underscore تو آلاو ہے تو ایسی رہ سی آؤٹ یہ invalid ہے یہ کیوں invalid ہے کیونکہ سی آؤٹ کیوں use ہوتے ہیں اور three example explanation کے ساتھ تو بھئی میں نے لکھ دیا escape sequence are the words starting with back slash and these words are used to modify and format your output escape sequence کا کیا کام ہوتا ہے کہ یہ آپ کے output کو format اور modify کرتے ہیں آپ کے مطابق جس طرح آپ چاہتے ہیں اگر آپ نے line چھوڑوانی ہے تو یہ escape sequence کا use کریں گے آپ نے spaces دینی ہے تو escape sequence کا use کریں گے اچھا یہ ہمیشہ backslash start ہوتے ہیں جیسے backslash end ہو گیا یہ کس لیے use ہوتا ہے for new lines backslash t for tabular spaces یعنی ایک tap کی space اگر آپ نے دینی ہے تو ایک backslash t لگا دیں اگر آپ نے دو taps کی space دینی ہے تو دو backslash t لگا دیں and backslash a is used for beep sound جہاں بھی آپ یہ لگائیں گے تو وہ ایک beep sound produce کرے گا ٹھیک ہے یہاں تک بھی clear ہے پھر آجاتے differentiate between relational and logical operators ریلیشنل اور لوجیکل آپریٹر کے درمیان differentiate کریں یہ یجیولی 3 مارک کے questions آتنے ہیں تو میں نے آپ کو 3 ڈیفرینسز بتا دی ہیں اسی طرح جہاں جہاں بھی examples میں آپ کو 3 ڈیفرینسز بتا رہا ہوں کیکہ short questions ہیں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں لے کے آپ بھی کوشش نہ کریں لے کے جانے کی to the point answer گیا کریں اور correct answer گیا کریں ریلیشنل آپریٹر لوجیکل آپریٹر are used to ریلیشنل آپریٹر are used to compare two values of same type اچھا یہ ریلیشنل جو آپریٹر ہوتے ہیں یہ دو ویلیوز کو compare کرتے ہیں جو same type کی ہوتی ہیں same type سے میرا کیا مطلب ہے data type یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ float اور int کو compare کریں نہیں دونوں طرف int ہونے چاہیے میں آپ کو example دیتا ہوں یہ یوں کرے گا 5 is greater than 3 ٹھیک ہے تو اس کا جواب کیا ہے گا true ٹھیک ہو گیا true کیوں آئے گا کیونکہ واقعی 5 greater than 3 ہے صحیح ہو گیا لیکن یہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ 5.0 is greater than 3 یہ غلط ہے کیونکہ ایک سائٹ پہ float آگیا ایک سائٹ پہ integer تو یہ جتنے بھی جس طرح کے greater than تھا operator اس طرح کے اور بھی relational operator ہیں تو وہ دونوں طرف same type کے data ہونا چاہیے پھر are used within when it is required to some action on the basis of relational operator اچھا logical operator میں نے آپ کو شروع میں بتایا جیسے and ہوتا ہے تو and کو دونوں طرف relational operator چاہیئے مثلا x is greater than x is greater than 10 x is greater than 10 اور اور کا میں استعمال کر لیتا ہوں اور x is less than 5 اچھا اب اس میں کیا ہے اگر یا x 10 سے بڑھا ہو یا 5 سے بڑھا ہو اب اس base پہ کوئی نہ کوئی decision جو لے گا وہ یہ نیچے لکھ دے گا وہ جو بھی آپ کا code ہوگا لیکن decision تو دو relational operator کی base پہ ہی لے رہے نا تو جو اور ہے اس کے دونوں طرف کیا رہے relational operator تو یہ کیا ہوگا logical operator تو اس طرح اس طرح سے use ہوتے ہیں logical operators are used when it is required to take some action on the basis of relational operator required two expressions جو relational operator ہوتے ہیں اس کو دو expressions چاہیے ہوتے ہیں same type کی اور logical operator کو دو relational operators چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کو same type کی relational operator نہیں چاہیے ہوتے آپ یوں بھی لکھ سکتے ہو x is greater than 10 اور x is equal to is equal to is equal to 20 ٹھیک ہے یعنی کہ x یا تو 10 سے بڑھا ہو یا x 20 کے برابر ہو اب ایک طرف میں نے is equal to is equal to لگا ہے ایک طرف greater than تو یہ تب بھی چل جائے گا بس اس کو دو relational operators چاہیے ہوتے ہیں اپنی دونوں طرف ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اس بیس پہ آپ کو decision جو بھی پھر لینا ہوگا جیسے اور ہوتا ہے اور اس وجہ سے کام آتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک side بھی true ہو گئی تو اور آپ کا execute ہو جائے گا and جو ہوتا ہے اس کو دونوں side پہ true چاہیے ہوتا ہے اس طرف بھی condition true ہونی چاہیے اس طرف بھی true ہونی چاہیے and آپ کو تب true دیتا ہے اور جو ہے وہ کہیں ایک طرف بھی true ہو گیا تو وہ true ہے اچھا پھر آتا ہے what will be the output of the following statements وہ کہتا ہے یہ جو a statement ہے اس کا output کیا ہوگا جو اس لئے لکھا ہو ہے c out 17 by 3 is equal to 17 by 3 پہلے تو یہ inverted commas کے اندر لکھا ہو ہے تو یہ تو as it is آ جائے گا 17.3 is equal to اب 17 بھی integer ہے اور 3 بھی integer ہے تو ان کا جواب بھی integer ہی آئے گا کوئی type casting نہیں ہوگی اگر ویسے آپ کریں 17 by 3 تو اس کا جواب کچھ 5 points میں کر کے آئے گا لیکن point آگے وہ اس وجہ سے ignore کر دے گا کیونکہ دونوں integer ہیں تو وہ جواب بھی integer میں ہی دکھائے گا تو اس کا جواب 5 آ جائے گا پھر ہے 10.04 is equal to تو یہ as it is لکھا ہو آ جائے گا 10.04 is equal to اور 10.0 divided by 4 اب ایک float ہے اور ایک انٹیجر ہے جب float اور انٹیجر کسی arithmetic operator میں آ جائے تو اس کا جواب ہمیشہ وہ float دے گا کیوں کیونکہ implicit type casting ہو جائے گی implicit type casting اور explicit type casting میں نے آپ کو پڑھائی ہوئی ہیں وہ اگر آپ نے check out نہیں کی check out کر لیں آپ کو آرام سے سمجھ آ جائیں گی 10.0 divided by 4 اور 2.5 اس کا جواب آئے گا یہاں پر کیوں کیونکہ float میں آئے گا float میں point بھی آتا ہے تو اس وجہ سے point آ گیا پھر ہے 40 divided by 5 modulus 3 is equal to 40 divided by 5 modulus 3 اور into 7 تو یہ تو as it is لکھا ہو آ جائے گا اب یہ سارے انٹیجرز ہیں ٹھیک ہیں تو سب سے پہلے تو اس کا ہوگا کس طرح کہ 40 کو اچھا ان سب کی precedence تقریباً سیم ہے مطلب divide precedence ہوتی کہ کون سا پہلے execute ہوگئے ان میں سے تو divide کی modulus کی اور multiplication کی precedence same ہے ٹھیک ہے plus اور minus سے ان تینوں کی precedence زیادہ ہے لیکن ان تینوں کی آپس میں precedence same ہے تو جو بھی پہلے آ گیا وہ پہلے execute ہونا ہے اب اگر یہی modulus پہلے آ جاتا تو modulus نے پہلے execute ہو جانا تھا کیونکہ ان تینوں کی precedence same ہے تو ان کی پھر precedence decide ہوتی ہے جو پہلے آ جائے تو اس پہلے کیا ہے divide تو 40 divided by 5 ہو جاتا ہے 8 8 جواب آ جاتا ہے پھر 8 modulus 3 modulus کیا کرتا ہے remainder بتاتا ہے یعنی اگر 8 کو ہم 3 پہ divide کریں تو کتنا remainder آئے گا 2 remainder آئے گا تو 2 multiply by 7 14 اس وجہ سے 14 answer آ گیا اب میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں آپ کو 40 divided by 5 سے کیا جواب آیا 40 divided by 5 سے جواب آیا آپ کے پاس 8 ٹھیک ہے پھر آگے کیا ہوا 8 8 modulus 3 سے کیا جواب آیا 8 modulus 3 یعنی 8 کو 3 پہ divide کریں تو کتنا remainder آئے گا 2 آئے گا ٹھیک ہے پھر 2 کو جب 7 سے multiply کیا تو کیا جواب آیا یہ آپ کے پاس آیا 14 ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے یہ کام کرتا ہے اس طرح سے اس نے کام کیا اور اس طرح سے 14 answer آیا تو اب آگے چلتے ہیں اگلے پارٹ کی طرف اگلا پارٹ ہمارا کیا کہہ رہا ہے evaluate the following integer expression وہ کہہ رہا ہے اس کا کیا جواب آئے گا تو simple ہے 4 multiply by 5 20 اور 20 پلس 3 23 میں نے آپ کو اوپر بھی بتایا کہ divide multiply اور modulus ان کی پریسیڈنس سیم ہے لیکن پلس مائنس سے ان کی پریسیڈنس زیادہ ہے تو پہلے multiplication ہوگی پھر پلس ہوگا 4 multiply by 5 20 پلس 3 23 اس میں کیا چیز پہلے ہوگی اس میں آئے گا سب سے پہلے آپ کے پاس multiplication کیوں کیونکہ multiplication اور division کی تو پریسیڈنس سیم ہے تو پہلے multiplication ہے اس وجہ سے multiplication پہلے ہوگا 4 multiply by 5 20 20 divided by 10 2 and 2 plus 8 is equal to 10 easy ہوگیا اب اس میں اس میں پہلے bracket والا solve ہوگا bracket کے اندر بھی سب سے پہلے یہ چیز solve ہوگی ٹھیک ہے 7 multiply by 4 14 اور نہیں 7 multiply by 4 28 28 plus 2 30 and 30 multiply by 3 is equal to 90 ٹھیک ہوگیا پھر آگے آپ کے پاس آتا ہے 20 minus 2 divided by 6 plus 3 اب ان میں سب سے زیادہ precedence کس کی ہے divide کی سب سے زیادہ precedence ہے تو 2 divided by 6 اس طرف بھی integer اس طرف بھی integer point میں تو آئے گا نہیں ویسے اگر اس کا جواب دیکھیں تو 0 point بنتا ہے لیکن کیونکہ دونوں طرف integer ہے تو point والا وہ ignore کر دے گا اس overall کا جواب وہ دے گا 0 تو 20 minus 0 20 اور 20 plus 3 23 ٹھیک ہے پھر آج آتا ہے 20 minus 0 divided by 6 پلس 3 تو دونوں پہلے bracket solve ہوں گی 20 minus 2 18 اور 6 plus 3 9 تو 18 divided by 9 is equal to 2 پھر آتا ہے 25 modulus 7 یعنی اگر 25 کو 7 پہ divide تو کیا ریمینڈر آئے گا 25 کو 7 پہ divide تو 4 ریمینڈر آئے گا کیوں 4 آئے گا کیونکہ 7 3s 21 21 اور اس کے بعد 4 آپ کے پاس ریمینڈر اگلا question آتا ہے evaluate the following expression that have integer and floating point data types integer and floating point data types کی بات چل رہی ہے اس میں تو یہ سارے انٹیجر تھے اب اس میں انٹیجر اور floating point mix آگئے تو 10.0 plus 15 divided by 2 plus 4 سب سے پہلے precedence کس کی زیادہ divide والے کی اس طرف بھی انٹیجر اس طرف بھی انٹیجر تو جواب بھی انٹیجر ہی آئے گا تو 15 کو اگر 2 پہ divide کریں تو 7 point میں کچھ جواب آئے گا لیکن point ہم نے ignore کر دینا ہے صرف 7 اس کا answer آ جائے گا 10.0 10.0 plus 7 تو 17.0 and 17.0 plus 4.3 دونوں طرف float ہیں تو float جواب آئے گا تو 21.3 اس کا آپ کے پاس جواب آ گیا پھر آتا ہے 10.0 plus 15.0 divided by 2 plus 4.3 اب یہاں پہ بھی precedence اس کی زیادہ divide کی لیکن اب کیا ہوا اب ایک طرف float ہے اور دوسری طرف آپ کے پاس آتا ہے انٹیجر تو float اور انٹیجر جب بھی آتے ہیں میں نے آپ کو بتایا float میں وہ جواب دیتا ہے تو float میں point بھی آئے گا تو اس کا جواب آ جائے گا 7.5 اور 10 plus 7.5 17.5 اور 17.5 plus 4.3 یہ کیا answer آئے گا 21.8 پھر آتا ہے آپ کے پاس 4 divided by 6 into 3.0 plus 6 سب سے پہلے کیا ہوگا 4 divided by 6 دونوں طرف انٹیجر جواب 0 کیونکہ 0 point point آگے ignore ہو جائے گا 4 divided by 6 0 0 multiply by 3.0 اس کو بھی 0 تو 0 plus 6 6 اس کا answer آتا ہے پھر کہتا ہے what will be the output of the following programs اب یہ اس نے کوئی پروگرام دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کا آپ نے output بتانا ہے تو ہم بتا دیتے ہیں اس کا output سب سے پہلے میں آپ کو یہ بنا کے دکھا دیتا ہوں کہ کیا کیا رہا ہے سب سے پہلے اس نے num 1 ایک وریابل ڈیکلیئر کیا ہے پھر num 2 ایک وریابل ڈیکلیئر کیا اور ایک total نام سے ایک وریابل ڈیکلیئر کیا ہے num 1 کی کی ویلیو ہے num 1 کی ویلیو 13 ہے جی num 2 کی کی ویلیو اس نے دے دی num 2 کی ویلیو دے بھی ہی 20 ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے اس نے total کو کیا ویلیو دے دی total کو وہ ویلیو دے دی کہ num 1 اور num 2 کو پلس کرو اور وہ total کو دے دو یعنی total کے اندر ویلیو آگئی 33 تو سب سے پہلے تو اس نے پھر see out میں کہا output یہاں سے آنا شروع ہی کیونکہ see out پہ جب see out اس نے لگایا تب سکرین پہ ہمیں نظر آنے لگ گیا تو سب سے پہلے اس نے لکھا تھا the total of یہ double quotes کے اندر تو سب سے پہلے وہ لکھا ہوا آگیا the total of پھر اس نے لکھا تھا num 1 تو وہ لکھا ہوا آگیا 13 num 1 کی کیا ویلیو تھی 13 اور num 1 اس نے double quotes کے اندر نہیں لکھا تو اس وجہ سے num 1 کی ویلیو آئے گیا اگر یہ double quotes کے اندر لکھا ہوتا تو num 1 ہی پرینٹ ہوا ہوا آتا اب num 1 double quotes کے اندر نہیں ہے تو num 1 کے اندر ویلیو پرینٹ ہوا آئے گی یہ میں نے ڈیٹیل میں اوپر والے لیکچرز میں پڑھایا ہے ڈسکرپشن میں لنک ہوگا آپ وہاں آگے دیکھ لیں ویری اینبلز کا وہاں آپ کو ایزی ری سمجھا جائیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں پھر آگے اس نے انڈ کو ڈبل کوٹس میں لکھا تو آگے انڈ لکھا وہ آگیا پھر اس نے نم ٹو نم ٹو کی ویلیو لکھی جو کہ ہے ٹونٹی تو نم ٹو اس نے لکھا وہ ٹونٹی لکھی بھی آگے پھر اس نے اس لکھا تو اس لکھا ہوا آگیا اور پھر اس نے کہا ٹوٹل ٹھیک ہے تو ٹوٹل میں کیا ویلیو تھی ٹھرٹی تھری وہ لکھی بھی آگئی اور پھر اس نے کہا اینڈ ایل تو اینڈ ایل سے کیا ہوتا ہے ایک لائن چھوٹ جاتی ہے جو کہ یہ لائن چھوٹی ہوئی یہ والی لائن چھوٹ گئی ٹھیک ہے اور یہاں سے آؤٹپوٹ ختم ہو گیا تو یہ اس طرح کا ٹوٹل جو ہے آؤٹپوٹ آیا ہے اگلے پروگرام کی طرف چلتے ہیں اگرہ پروگرام کیا کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے اس نے ایک ویریابل بنایا اینڈ ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہاں پر ایک اینڈ کا ویریابل بنا کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ اینڈ ہے مثال کے طور پر یہ اینڈ ہے سب سے پہلے اینڈ کے اندر اس نے کیا ویلیو سٹور کرائی ٹھیک ہوگر ٹین سٹور کرائی پھر اس نے اس کے بعد کیا سب سے پہلے اس نے لائن پرنٹ کرائی the initial value of n is n یہاں تک پرنٹ ہوا ہوا گیا the initial value of n is ٹھیک ہے کیونکہ ڈبل کوٹس میں لکھا ہوا تھا پھر اس نے n لکھا تو اب n کی ویلیو چاہیے تو n کے اندر کیا پڑا ہوا تھا ٹین یہاں تک ٹھیک ہے تو ٹین لکھا ہوا گیا پھر اگلی لائن میں اس نے کیا کیا ہے اگلی لائن میں اس نے n کو پلس پلس کر دیا یعنی n کے اندر ایک ون پلس کر دیا ہے تو اب n کی ویلیو کیا ہو چکی ہے اب n کی ویلیو ہو چکی ہے 11 کیونکہ اس نے n پلس پلس کر دیا ہے اب n کے ڈبے میں کیا لکھا ہوا پڑا ہے اب n کی ویلیو ہو چکی ہے 11 تو اب لکھاوائے گا the value of n is now جو کہ اس نے ادھر لکھا ہے the value of n is now n تو اب n کی کیا ویلیو ہے اب n کی ویلیو ہے 11 تو اس وجہ سے 11 لکھے ہوئی آگئی پھر اگلی لائن میں اس نے کیا کیا n کو n پلس پلس n پلس پلس دو دفعہ n پلس پلس کر دیا ہے یعنی اس نے دو پلس کر دیے n کے اندر پہلے ایک دفعہ n پلس پلس کیا ٹھیک ہے تو اس سے ایک پلس ہو گیا ان کی ویلیو 12 ہو گئی اس نے پھر n پلس پلس کیا تو اس سے n کی ویلیو کتنی ہو گئی 13 اس سے n کی ویلیو ہو گئی 13 تو اب n کے ڈبے میں کیا لکھا ہوا ہے 13 لکھا ہے n کے ڈبے میں تو اب کیا لکھاو آئے گا see out the value of n is now یعنی que the value of n is now n تو اب n کے ڈبے میں کیا پڑھا ہوئے 13 تو وہ لکھاو آجائے گا 13 پھر اس نے n minus minus کر دیا اگلی لائن میں یعنی اب n کے ڈبے میں لکھا ہوا ہے اب n کے ڈبے میں لکھا ہوا ہے 12 ٹھیک ہے اب n کے ڈبے میں کیا لکھا ہوا ہے 12 تو اب کیا لکھاوائے گا the value of n is now 12 کیونکہ ان کے اچھے ریم میں اتنے سارے ڈبے نہیں بنیں گے ریم میں ایک ہی ڈبہ ان کے نام سے بنے گا اور اسی ڈبے میں ویلیو بار بار چینج ہو رہی ہوگی کبھی ٹیل لکھی گی کبھی 11 کبھی 13 کبھی 12 میں نے آپ کو زیادہ ڈبے اس وجہ سے بنا کے دکھائیں تاکہ آپ کو آسانی سے سما جا سکے تو اس طرح سے اس پروگرام کا آؤٹپٹ آیا ہے پھر آتے ہیں بڑھتے ہیں اپنے لونگ کوئسٹنز کی طرح پھر وہ کہتے ہیں define variable and write the rules for specifying variable names variable بتائیں کیا ہوتا ہے اور variable کا پھر rules بتائیں کہ کیا کیا rules ہیں ان کو نام دینے کے لیے تو variable اور container for storing data values جیسے کہ میں نے آپ کو اوپر ایک n دکھایا n بھی ایک variable تھا تو وہ ایک container تھا جو اپنے اندر value store کرتا تھا ٹھیک ہے اسی طرح variable کیا ہوتے ہیں container ہوتے ہیں جو اپنے اندر value store کرتے ہیں there are many data types such as int float character bool اچھے variable کی کئی types ہو سکتی ہیں integer کا type ہو سکتا ہے تو وہ اپنے اندر 1,2,3 store کر سکتا ہے اپنے container کے اندر float data type کا ہوگا تو وہ اپنے container کے اندر points والی value store کر سکتا ہے جیسے 2.5, 3.5 character type کا variable ہوگا تو اپنے container کے اندر a,b,c,xy,z store کر سکتا ہے bool کا variable ہوگا تو اپنے container کے اندر true یا false store کر سکتا ہے ای ٹی سی اس طرح کے اور بھی بہت سی types ہوتی ہیں جیسے کہ string string اپنے container کے اندر پورے پورے جملے save کر سکتا ہے following are rules for specifying variable name ٹھیک ہے following rules جو variable کو نام دیتے وقت ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے the first character of the name must be underscore alphabet یہ دیکھیں پہلا نام variable کا ہمیشہ پہلا جو character ہوگا وہ یا تو underscore ہوگا یا alphabet one,two,three اس کا پہلا لفظ نہیں ہو سکتے جو ہم نے valid اور invalid وارے اوپر کیے وہ ہم نے انہی basis پہ کیے ہیں اچھا underscore zero سے لے کر nine تک a سے لے کر z تک بڑے میں اور a سے لے کر z تک چھوٹے میں are allowed in name یہ سارے وہ character ہیں جو name کے اندر allowed ہیں ان کے علاوہ کچھ چیز allowed نہیں ہے variable کے نام کے اندر upper case name is different from the lower case name for example some and some are considered different اچھا c++ جو case sensitive like which ہے اس میں اگر آپ ایک variable کا نام sum دیں گے بڑے میں اور ایک کا نام چھوٹے میں sum دیں گے تو وہ ان دونوں کو الگ الگ sum سمجھے گا یہ sum الگ ہوگا یہ sum الگ ہوگا ایسا نہیں کہ دونوں کے ایک ہی سمجھے گا ٹھیک ہے تو upper case اور lower case کا الگ الگ مطلب ہے c++ میں پھر a special symbol such as add the rate dollar hashtag and modulus etc are not allowed یہ جو special symbols ہوتے ہیں یہ allowed نہیں ہیں آپ کی variable کے نام کے اندر blank spaces اور comma is also not allowed اچھا blank space آپ نہیں چھوڑ سکتے کسی بھی variable کے نام کے اندر ٹھیک ہے تو space empty space آپ چھوڑ نہیں سکتے نائی comma لگا سکتے ہیں آپ کو running میں لکھنا پڑے گا variable کا نام پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک space ہونی چاہیے جو کہ نام کو تھوڑا تھوڑا تو واضح کرے تو آپ space کی جگہ underscore لگا لیں جس سے آپ کا نام تھوڑا واضح ہو جائے گا جیسا کہ اوپر ادھر تھا اوپر یہاں پہ تھا net weight جیسا net weight ہے net اور weight میں اس نے space نہیں شوری underscore score ڈالتی ہے تو یہ variable valid بھی ہے اور یہ variable ٹھیک بھی ہے reserve words are not allowed to use as name of the variable now reserve words what are I have told you and these words can't use why type casting is used explain the type of type casting with an example of each type ٹھیک ہے type casting کیوں use ہوتی ہے اور type casting کی types بتائیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم بتائیں کہ type casting کیا ہوتی ہے type casting in c plus plus is used to convert one data type into another it allow you to treat a variable of one type as if it were another type کہتے کہ type casting اس وجہ use ہوتی کہ ایک variable کو ایک type سے دوسری type میں convert کر سکتے ہیں یعنی انٹیجر سے float میں convert کر سکتے ہیں for a specific statement یا آپ جب میری type casting دیکھیں گے اس میں بہت clear way compiler کی اوپر بیسے میں سارے لیکچرز compiler کے اوپر کراتا ہوں practical لیکن اس میں بھی میں نے آپ کو practical کر آیا جو کہ آپ دیکھیں گے تو آپ سے سمجھ جائیں کہ type casting کیا ہوتی ہے enabling you to perform operations or assignment that would otherwise not be allowed کہ رہے کہ جو variable کا وہ ہوتا ہے ایک type سے دوسری type میں convert کر سکتے کچھ اس طرح کی operations ہوں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آتا ہے آپ کے پاس implicit type casting implicit type casting ہوتی done by compiler on its own without any external trigger from the user for example کہتا ہے کہ یہ implicit type casting compiler خود کر لیتا خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر type casting کرنی ہے نہیں کرنی آپ کو باہر سے externally نہیں بتانا پڑتا کہ ادھر type casting کرو ٹھیک ہے کیسے آپ ہو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب int type کا variable بنائے x جس کو value دے 10 پھر اس nes z type float variable بنایا جس کو value x plus 1.0 تو float میں کیا لکھا آجائے 11.0 کی 11.0 کیوں کیونکہ x integer تھا اور اس کے ساتھ اس نے 1.0 float پلس کرا دیا تو float اور integer جب بھی پلس ہوتے ہیں وہ آپ کو float جواب دیتا ہے تو یہ اسی کوئی type casting کہتے ہیں انٹیجر اور float کو پلس ہونے پر float جواب دے رہے تو سے float میں جواب دے رہے اور یہ اس نے خود کی آپ نے اس کو نہیں بتایا پھر آتا ہے explicit type casting here the user can type cast the result to make it for particular data type for example یہاں پہ آپ کمپائلر کو خود بتانا پڑتے کہ اس کو convert کرو جیسا کہ double is equal to x one plus two double اور float میں یہ فرق ہے double اور float دونوں points کی value کو store کرتے لیکن double وہ تھوڑا decimal point تک بھی جا سکتا float کم decimal point تک رہتا ہے اس کے کا int x plus one یعنی x کو integer پہلے بناو یہاں پہ ہم نے اس کو نہیں بنایا تھا کہ x float بناو یہاں پہ وہ خود ہی سمجھ گیا تھا لیکن یہاں پہ ہم نے اس کو بتانا ہے x double میں اس کو پہلے integer بناو یعنی اس one point two ہے تو اس کو one بناو اور one plus one یہ two sum کے دینے کے لیے جو یعنی کہ ایک word اور دوسرے word کے درمین میں ویڈ دینے کے لیے استعمال کے جاتا ہے اچھا جس طرح ڈیل کے استعمال کیسے ہیلو رول نمبر نمبر آئے گا اور ڈیل یعنی پہلے لکھا آئے گا اور جو بھی نمبر ہوگا اس کے آئے گا آئے نمبر آئے آئے پہلی لائن میں آئی آئے لائن چھوڑ گئے دوسری لائن اگر یہ ہم لگ آئے آئے لائن میں آئے یہ وی آئے کام کرتا آئے آپ کے پاس آتا آئ آئی و جو ہے تو سب سے پہلے آتا ہے آپ کے پاس back slash end یعنی کہ ایک لائن چھوڑو پھر لکھو displaying the three numbers پھر ایک لائن چھوڑو پھر لکھو num 1 set w 8 num 1 یعنی num 1 لکھاوائے گا اور پھر آٹھ سپیسے لکھی ہوئی آئیں گی آٹھ سپیسے اور پھر num 1 آئے گا اچھے میں نے پھلیٹر set w random پھر میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی یہ set w کیسے کام کرتے ہیں انڈل کیسے کام کرتے ہیں وہ آپ جا کے دیکھ لیں ابھی میں صرف جنہوں نے وہ ویڈیوز دیکھی گئے انہیں تو ایزیلی سمجھ جا رہا ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اسی وجہ سے میں زرہ overview دے رہا ہوں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس کے بعد ہے what is mean by precedence of operator آپ کہہ رہے کہ operator کی precedence بتاؤ کہ operator کی precedence کیا ہے اور write the operators with the yes president at the top and lowest bottom کہہ رہے پریسیڈنس بتاؤ پریسیڈنس ہوتی گیا اور جو جو operators ہیں ان کو highest to lowest precedence کے order سے لکھو بھی کہ کس کی سب زیادہ کس سے کام ہے in programming the precedence of operator determine the order in which different operators are to be evaluated in the expression یعنی یہ precedence یہ ہوتا ہے کہ یار وہ بتاتا ہے کہ کون سو operator پہلے solve ہوگا مثلا اگر divide اور plus کا operator ساتھ آ جاتے ہیں تو پہلے divide والا solve ہوگا کیوں کیونکہ divide والے کی precedence زیادہ ہے پھر جا کے پلس والے کی باری آئے گی operator with the higher precedence are evaluated before the operator with the lower precedence یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے if two operators have the same precedence they will evaluation order depend on the associativity of the operators اچھا اگر دو operators جن کی same precedence ہیں مثلا اب c++ کے اندر division multiplication اور mod ان تینوں کی same precedence ہیں تو ان میں سے پھر پہلے کونسا evaluate ہوگا ان میں سے پہلے وہ evaluator کو جو پہلے لکھا ہوگا ٹھیک ہے simple جیسے میں نے آپ کو اوپر بھی کر کے دکھایا ہے اوپر والی expression اوپر والی جو questions سے وہ solve کر کے دکھایا تو آپ کو سمجھ جا گیا کیوں کی میں کیا کہہ رہا ہوں اچھا یہ ان کا order ہے سب سے پہلے bracket solve ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہے increment اور decrement operator solve ہوتے ہیں پھر prefix اور post fix اور ٹھیک ہے وہ سارے یہ prefix post fix operator یہ بھی increment اور decrement operator میں ہی آ جاتے پھر ہم multiplicative division اور modulus operator solve ہوتے ہیں پھر plus minus والے solve ہوتے ہیں پھر اس کے بعد comparison greater than less than یہ solve ہوتے ہیں اور پھر logical operator solve ہوتے ہیں اس کے بعد assignment operator solve ہوتے ہیں جتنے بھی ہیں assignment یا assignment arithmetic operator وہ سارے solve ہوتے ہیں اب assignment یہ operators بھی میں نے آرام سے پڑھا ہے اور پھر ہوتے ہیں conditional operators solve تو یہاں یہ تھی ہماری overall exercise اب آگے جو lab activity ہے وہ انشاءاللہ میگلی ویڈیو میں پڑھا ہوں گا تو امید کا تمہیں آپ کو سمجھ جائے ہوگی تو دعاوں میں یاد رکھنا اپنا خیال رکھنا اوکے اللہ حافظ